السلام علیکم پاکستان نیوکلر سوسائٹی نے ایتمی طوانائی کو پرمن مقاصد کیلئے استعمال کرنے اور لوگوں کی بہتری کے لیے جو کام اس سے لیے جا سکتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے سلسلے میں یہ شارٹ ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو نیوکلر ریسرچ رییکٹرز کے بارے میں بتایا تھا اس ویڈیو میں نیوکلر پاور پلانٹس کے بارے میں بتاؤں گا یہ پلانٹوں مختلف قسم کے ہوتے ہیں شروع میں گریفائٹ کول رییکٹرز آیا کرتے تھے جیسے کہ چرینوبل کا بہت مشہور ہے اس کے بعد ہیوی وٹر پاور پلانٹس آتے تھے جیسے کہ ہمارا سب سے پہلا پاکستان کا جو نیوکلر پاور پلانٹس کراچی میں کینپ لگا تھا وہ ہیوی وٹر تھا اس کے ساتھ نیچرل جیورینیم استعمال ہوتی ہے افکورس اس کو ریفائن کیا جاتا ہے اس کے استعمال کے لیے تو یہ تھا سب سے پہلے اس کے بعد اور بھی کئی قسم کے رییکٹرز ہیں جیسے بوائلنگ وٹر رییکٹر ہے لیکن دنیا میں سب سے زیادہ جو پاپولر ہیں وہ ہیں March وہ ہیں PWR پریسر آئیزد وٹر رییکٹرز اس کا پروسیجر یہ ہے اس میں دو لوپس ہوتے ہیں تو پرائمری لوپ میں پانی کو بہت ہی ٹیمپریچر پر تیم چار سو ڈگری تک لے جاتے ہیں لیکن پریشر اتنا بھڑا دیتے ہیں کہ وہ بوائل نہیں کر پا تھا اور پھر یہ ہر ہی ٹیمپریچر وٹر یہ سیکنری لوپ میں جاتا ہے جہاں پر سٹیم بنتی آگے جنریٹر اور ٹربائن ہوگا چلائے جاتے ہیں تو اس وقت دنیا میں بہت سے ریکٹر ہیں جو پی ڈیو آر جیسے امریکہ میں سو کے قریب یہ ریکٹر آپریٹیو ہیں دوسرے نمبر پہ چائنا ہے جو بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے بھی پچاس کے قریب انٹر کنسٹرکشن ہے اور پاکستان میں اس وقت چھے اس طرح کے نیوکلر پاہر پلانٹس کام کر رہے ہیں چار چشمہ کے مقام پہ اور دو کراچی میں جو تھوڑا بڑے ہیں گیرہ سو مگوارٹ ایش کے ٹو کے ٹری اور کنیا میں جو ریکٹر ہیں وہ دو سو پچیس تین سو پچیس تین سو چالیس کے قریب بیجلی پر پرام کرتے ہیں سب سے بڑا فائدہ نیوکلر پاہر پلانٹس کا یہ ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے چال سکتے ہیں دوسرے جتنے سورسز ہیں انہارجی پڑیوز کرنے کے رنیوبل دن کو کہا جاتا ہے وہ کچھ سیزنل ہیں یا جیسے ہائیڈرو ہے اگر دریا میں پانی ہوگا تو بڑیلی پیدا ہوگی اس کے علاوہ سولر ہے سولر بھی زار ہے دن کو ہی سن چمک رہا ہوتا ہے اس وقت ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں رات کو تو نہیں وہ چلے گا پھر وینڈ ہیں تو وینڈ بھی آ رہے ہیں ہمارے میدانی علاقوں میں اتنی ہوا چلتی نہیں ہے سہلی علاقوں میں لگ سکتی ہیں انڈ میل لیکن وہاں پہ آبادی کام ہے اور پھر وہاں سے اگر ٹرانسمیشن اس کی کرنی ہے تو یقیناً اس میں بڑے لاؤسز ہوا رہا ہوتے ہیں تو نیوکلر یہ ہے کہ بھئی اس کو یہ کہتے ہیں بیس لوڈ اٹھا سکتا ہے چوبیس گھنڈے چلے گا آپ کو لوڈ شیڈنگ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی تھوڑا سمجھے سب سے پاکستان کا پہلا نیوکلر پاور پرانڈ لگا تھا اس کے بارے میں بتا رہا چاہتا ہوں کہ انیس سو اکتھر میں کینیڈا کی مدد سے لگا تھا کینیڈا نہیں بلکہ کیا تھا اور سارا اس کی ذمہ داری لی تھی لیکن پھر ہوا یوں کہ انیس سو چھوہتر میں انڈیا نے اتمی دھماکہ کر دیا جس کے بعد بہت پابندیاں لگنی شروع ہو گئی اور انیس سو چھہتر میں کینیڈا نے اس کا فیول دینا بند کر دیا سپیر پارس بھی نہیں دیتے تھے تو لگا یہ کہ اب یہ پلانٹ بند ہو جائے گا اور کراچی شہد اندھیروں میں ڈوب جائے لیکن بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان ایٹومی کینرگی کمیشن کے سائنس دانوں اور انجینئرز کو کہ جنہوں نے پاکستان سے یورینیم نکال کر اور اس کو اس قبل بنائے کہ وہ ریاکٹر میں استعمال ہو سکے اور بعد میں ہنڈڈ پرسنٹ وہ پلانٹ پاکستانی فیول پہ چلتا رہا ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی لائف تیس سال تھی لیکن اس کو پچاس سال تک چلایا ہے اور بہت سیفلی اب جانتے ہیں پاکستان میں نیوکلر ایگلیٹری ایتھوریٹی ایدارہ ہے انڈیپینڈنٹ اور بہت مضبوط ایدارہ ہے ان کے لائسنس کے بغیر کوئی بھی پلانٹ نہیں چل سکتا نیوکلر پاور پلانٹ اور ان کی ساری جو ہے گائیڈنس گائیڈلائنس انڈرنیشنل ایتومک انیلجی ایجنسی کے ذریعے ہوتی ہیں تو کوئی بڑا ایکسیڈنٹ اس میں نہیں ہوا کبھی کوئی لیکیج نہیں کوئی ریڈیشن ہوئے اس سے باہر نہیں نکلی تو بہت بڑا کریڈٹ ہے پاکستان کے سائنٹس انجینئرز کو جنہوں نے اس پلانٹ کو چلتے رکھا اچھے اس کے لائے ان نیوکلر پاور پلانٹ سے اور بھی رہیڈرین پرڈیوز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ فیوچر میں فیول کے لیے اس کو one of the potential fuel in future اچھے اس کے علاوہ دائرہ ان پاور پلانٹ میں بہت ہیٹ پرڈیوز ہوتی ہے جس کو وارٹر ڈیسلی نیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب کراچی میں جو دو بڑے پاور پلانٹ لگے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ انہوں نے ڈیسلی نیشن پلانٹ بھی لگایا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو کراچی کے ساتھ سمندر ہے وہ تو نمکین ہے پانی ڈرینکی بل نہیں ہے لیکن ان ڈیسلی نیشن پلانٹ سے ڈرینکی بل وارٹر حاصل کیا جاتا ہے تو یہ ہیں کچھ جو فوائت ان نیوکلر پاور پلانٹ سے حاصل کیا جا سکتے ہیں تو یہ تھا بڑا مقتصر سا ایک جنر سا نیوکلر پاور پلانٹ کے بارے میں اب ہم کوشش کریں گے کہ جو ایکسپیٹس ہمارے ہیں جو ان پلانٹ پر کام کرتے رہے ہیں جو آپ کو تھوڑا سی تفصیل بتائیں گے پلانٹ کس طرح چلتے ہیں فیول کی کس طرح ریفائننگ یا اس کے انریشمنٹ کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح آگے اس کو بجلی وہاں سے اور مائن اور جنریٹر وہاں سے پرڈیوس کی جاتی ہے تو آج کا یہ بہت مقتصر سا بہت شکریہ آپ لوں گا اللہ حافظ